ابھی ہم کام دیکھتے ہیں کیا کیا تھا اور کیا حالات چل رہے ہیں کیا واقعات چل رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں یہ بھائی بہت سیمپل سا کوڈ ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کل کچھ بچے جو نہیں تھے ان کو میں نے کہا تھا کہ بیٹھ کے اسائیمنٹ کرو اور باقی میں نے کلاس کروائی تھی بھائی یہ سیمپل سا ایک انٹرویل کا سسٹم تھا سیٹ انٹرویل یہاں پر ساری کہانی ہے سیٹ انٹرویل پہ کیا ہے ساری کہانی ہے اس کہانی میں ہے کیا بھائی بات ایسے ہے کہ یہاں سے تو یوزر منٹ دے رہا ہے یوزر وہ جو پرامٹ آتے ہیں نا تین تھک 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 کر کے وہ تین پرامٹ سے یہاں پر ویلیو لی جا رہی ہے آرز کی منٹ کی اور سیکنڈ کی یہ جو ویلیو لی جا رہی ہے یہ کہاں سیٹ کی جا رہی ہے اس کے لئے آتے ہیں یہاں سیٹ انٹرویل سیٹ انٹرویل پہ کیوں آتے ہیں set interval کسی code کو بار بار refresh کرتا ہے اور جب جب refresh کرے گا تو ہمارے code کے اندر کوئی value کیا ہو جائے گی update ہم update کروا سکتے ہیں یہاں آتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ کرایا let my date برابر ہے new date کے اب my date پہ new date کیوں لگایا تاں کہ اس my date پہ جیسے ہی میں dot لگاؤں تو اس کے اندر سارے methods show کروا دے کس چیز کے date کے methods show کروا دے اس لئے میں نے اس پر یہ لگا دیا جیسے یہ لگایا dot لگایا dates کے method آگے میں نے اس کو کہا set hours hours کو set کر دو کتنے پہ کون سے hour پہ یہ جو user دے رہا اگر میں خالی get کرتا تو جو ابھی کا hour ہے وہ دے دیتا لیکن میں نے کیا کیا پہلے set کروایا hours کی value کیا ہو جو user minute کتنے ہو جو user دے second کتنے ہو جو user دے نیچے آتے ہیں پھر میں نے ایک result نام کا variable لیا جس کو کس کے برابر لیا document.getelementbyid.show show id یہ رہی مطلب اس کی جو inner html ہے اس کے برابر میں نے کسی چیز کو کہا کرنا ہے set کرنا ہے اچھا یہ کام میں یہاں بھی کر سکتا inner html کو یہاں سے اٹھا دوں یہاں لکھ دوں inner html میں نے کہا یہ جو result ہے یہ برابر ہو جائے document.getelementbyid اور فلانا اور inner html کے یہی چیز یہاں پر بھی کر سکتا تھا جو میں نے یہاں پر ایسے کیا یہ پھر میں نے کہا result.inner html اب result کا مطلب کیا ہے document.getelementbyid show اس کی .inner html جو ہے وہ برابر ہو جائے اس چیز کے اب اس میں کیا کیا ہے میں نے کہا mydate.getars ours get کرو لے کے آؤ کون سے ours اب user نے set کی اگر یہ نہ لکھتا میں تو ours وہی ہوتے جو actual چل رہے ہیں minute وہی چلتے جو actual چل رہے ہیں اور second وہی چلتے جو actual چل رہے ہیں یہ چل رہا تھا پھر میں نے کہا بھائی ایک کام کرو اس نے کہا کیا میں نے کہا بھائی یہ جو seconds ہیں ان میں plus plus کر دو اب یہ کتنے time بات چلتا ہے اب ذرا ہم اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں go live پر ہمیں پتا چلے گا کیسے چل رہا ہے پانچ 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 ایسے چل رہا ہے اگر میں اس کو یہ کر دوں اس کے بجائے سو اب جب میں save کروں گا آردھ پوچھ رہا ہے دس بچ کے دس منٹ اور دس آردھ یہ دیکھو second کتنے fast ہو گئے ہاں میلی سیکنڈ کی طرح نہیں میلی سیکنڈ بہت زیادہ ہی fast ہے ٹھیک ہے یہ اب وہ دیکھو آردھ ایسے چل رہا ہے یہ ایسے میں اس کی جو ویلیو سیٹ کروں وہ ویلیو یہاں پر کیا ہو جائے گی سیٹ ہو جائے گی اس کو میں یہ کر سکتا ہوں زیرو سب سے چھوٹی ویلیو 0.1 سیف کر دوں اب باؤں یہاں اب دیکھتے ہیں ذرا آردھ دس دس پانچ دیکھو چل رہا ہوتا ہے یہ میں نے لگا کے دے دی اب دیکھو یہ میلی سیکنڈ اور یہ سیکنڈ بن گیا اور یہ منٹ کے طور پر کام کر رہا ہے آردھ چینج ہو رہا ہے یہ تو اس کے حساب سے سیٹ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اب یہاں آتا ہوں یہ سیکنڈ پر میں نے کہا پلس پلس سیکنڈ میں ہر پوائنٹ پر ہر جب بھی فنکشن چلتا ہے سیکنڈ کی جو ویلیو ہوتے ہیں یوزر نے میں بل فرض کہا پانچ سیکنڈ تو وہ ایک سیکنڈ کے باد یہ کوڈ دوبارہ رن ہوگا تو پانچ سیکنڈ دی پہلے ویلیو اس میں انکریمنٹ ہو جائے گا پلس پلس کا مطلب آپ کو پتا ہے ایک نمبر ایڈ ہو جائے گا تو کتنا بن جائے گا پھر اگلے سیکنڈ بعد دوبارہ سیون ایٹ نائنڈ ایسے چلتا جائے گا میں نے کہا اگر یہ سیکنڈ کی ویلیو سیکنڈ پہ پہنچ جائے تو سیکنڈ کو دوبارہ زیرو کر دو اور کیا کرو منٹ کے اندر پلس کرنا شروع کر دو ایک ایک سمجھے بات مطلب جیسے ہی سکسٹی پہ پہنچے یہ اس کو خود کو تو زیرو کر دو لیکن جو منٹ ہے اس کے اندر ایک پلس کر دو منٹ بل فر پانچ تھا یہ چل رہا ہے یہ ساٹ پہ جیسے ہی پہنچا منٹ کے یہاں پر یہ زیرو ہوا منٹ کے اندر ایک چیزے ویلیو ایڈ ہو گئی پھر میں نے کیا کہا اس کو پھر میں نے کہا کہ اگر چلتا رہے چلتا رہے منٹ بھی میں نے کہا اگر منٹ اگر ساٹ کے برابر ہو جائے اب کیا کرنا ہے منٹ سکسٹی کے ایکوال ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو کہ آپ منٹ کو زیرو کر دو دوبارہ سے لیکن آر کے اندر پلس کر دو آر میں کیا ہو جائے گا ون پلس ہو جائے گا مطلب اکیس آر تو بائیس آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا کہ اگر آرز ٹوینٹی فور تک پہنچ جائے تو اس کو دوبارہ سے کیا کر دو زیرو کر دو اگر آرز ٹوینٹی فور ہوں گے اس کے اندر دوبارہ پلس کرنے لگے گا دیکھے گا کنڈیشن میں تو کیا ہے ٹوینٹی فور پہ پہنچ گیا ہے زیرو کر دے گا دوبارہ سے اور دوبارہ سے یہی سرکل کیا ہوگا گھومنا شروع ہو جائے گا یہی چیز یہاں ہم دیکھتے ہیں آکے میں بول دیتا ہوں ٹوینٹی تھری آرز ٹھیک ہے منٹ کتنا ہے ففٹی نائن منٹس اور ففٹی فائف سیکنڈز چھپن ستہ ون اٹھا ون گیا ٹھیک ہے بھئی دوبارہ سے زیرو اور زیرو سے سٹارٹ ہو گیا کلی ہے بات سمجھ گئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں اگر میں اس کو یہ کر دوں سیونٹی ایٹی سیونٹی اور یہاں کر دوں ٹوینٹی فائف سیف کر دوں اب یہاں ہوں اب پوچھ رہے ہیں میں کر دوں ٹوینٹی تھری ففٹی نائن ففٹی نائن اچھا ففٹی نائن سے اوپر ایک کیا سیف نہیں ہوا گیا چلو یہ دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کتنا ہے ٹوینٹی تھری ففٹی نائن ففٹی نائن لیٹ می چیک دیس آٹو زیرو کر دیتا ہے ففٹی نائن سے اوپر منٹس جانے ہی نہیں دیتے اس کی وجہ کوئی شخص بتائے گا پرنٹ کیا کر آ رہا ہوں میں کیا چیز پرنٹ کر آ رہا ہوں پرنٹ کیا ہو رہا ہے اس پورے سیکشن میں کیا پرنٹ ہو رہا ہے یہ تو بتا دو یہ پرنٹ ہو رہا ہے myday.get آرز تو یہ ویلیو کتنی لے سکتا ہے یہی کام اگر میں یہاں پر اس کو تو چھوڑ دوں اگر میں ٹوینٹی فور کی جگہ یہاں پر ایسے سیف کر کے یہاں آ جاؤں اور میں ایک منٹ اس کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں آنے کے بعد اس کو میں ایسے لکھ کر یہاں چلا دوں اگر میں یہاں اس کو ریفریش کروں اور آرز میں لکھ دوں 29 آرز 102 منٹ 120 ہو رہی ہے اس نے کیا کر دینا ہے گھما پھر آ کے اس کو وہیں لے آنا ہے کیوں کیونکہ وہ اس کو انکریز نہیں کر سکتا وہ کہے گا بھائی آپ جو اماؤنٹ دے رہے ہو وہ possible نہیں ہے کیونکہ get minutes اور get hours اس کے اندر کیا ہے value already set ہوئی ہوئی ہے value کیا ہوئی ہوئی ہے already set ہوئی ہوئی ہے تو جب آپ اس کو use کرتے ہیں چلاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے exact same time آپ کو دے رہا ہوتا ہے یہ بار بار value change نہیں کرتا چلو یہ تو ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا جی کیا چیز یہ یہ تو یہاں چیک کر رہے ہیں یہ تو condition base میں چیک کر رہے ہیں آپ جب ادھر پاس کرتے ہو یہ value یہاں پس کرتے ہو ہو سکتا ہے یہ auto change کر دیتا ہو get کا method اس value کو کیا کر دیتا ہو auto change کر دیتا ہو ہم نے یہ چیک کیا تھا کہ بھئی میں نے start میں value دیتی میرے کہ اگر نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پر کیا کرنا پڑے گا parse integer pass کرنے گا لیکن وہ کیا کر رہا تھا وہ lay ہی کیا رہا تھا parse تو بہت ساری condition ہمارے پاس ایسے ہوتی ہے languages میں کہ کوئی function ایسا بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں string بھی pass کرو تو وہ اس کو auto کیا کرتا ہے integer میں convert کرتا ہے کہ بھائی مجھے integer چاہیے میں integer value لوں گا آپ 12.5 pass کرو اس نے کیا کرنا ہے auto convert کرنا ہے integer میں وہ integer value ہی لے گا تو یہ کیونکہ ابھی یہ چیز ہم چلا رہے ہیں جس کو میں argument pass کر رہا ہوں یہ میں argument دے رہا ہوں اس کو یہ کیونکہ پینا بنایا function ہے اس میں کچھ نا کچھ parameter ہوگا جہا پہ time get ہو رہا ہوگا تو یہ تو میں دے رہا ہوں value get r اور set r تو اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ بولتا ہو جو بھی parameter آیا ہے کام سے ایسے کر کے اور یہ اس کے اندر function سوری یہ چیز بنی ہوگی اب اس کے اندر جو کام ہو ہے وہ یہ ہوگا یہ ہوگا x y z کر کے یہ بھی کام ہو رہا ہوگا وہ چیز کو کیا کر رہا ہوگا پہلے convert کر رہا ہوگا پہلے convert کر کے then اس value کو آگے pass کر رہا ہوگا اب اس کو آپ کو طریقے کار پتہ ہے parse integer pass کر دو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے convert ہو جاتی ہے اچھا ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اپنے اس بر کلاس روم پر ہی جانا پڑے گا ہاں multi dimension arrays میں نے بتانے تھے مجھے چلو یاد آگیا اس چیز کو تمہیں code کو ہٹاتا ہوں یہاں سے ہم نے ایک array دیکھا array کا deleting method بھی دیکھنا تھا modify error اور چلو ایک دو چیزیں وہ دیکھ لیتے ایک طریقہ ہوتا ہے let arr برابر ہے new array یہ ہوتا ہے array کا constructor method کیا ہوتا constructor method کیا ہوتا یہ constructor مطلب array کو ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں array کو construct کر رہے ہیں array کو ہم اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک یہ جو array ہے دیکھو array کسی چیز کو بتانے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ایسے دینا پڑتا ہے ایسا ہی dot log اور type of err let me save it here اور 127 کیا ہو گیا get نہیں کیا اس نے go life تو چل رہے ہیں ہاں inspect کر لیتے console کیا دے رہے ہیں object دے رہے ہیں مطلب یہ array بتا رہے ہیں میں نے پہلے بتایا آپ array کو consider کر رہا ہوتا object کیونکہ array کے اندر کیا ہوتی ہے value save ہوتی dot لگانے کے بعد اندر value دے رہے ہیں تو کسی چیز کے آگے dot لگ جائے وہ خود کیا کہلاتا ہے object تو array بھی ایک قسم کا کیا ہے object ہے جس چیز کے آگے dot لگ تو اس نے بتا دیا اس کی type حالان کہ اگر خالی یہ بولوں اب یہ کیوں بتایا اس نے کیونکہ new آگے کیا دیا array اب ذرا آتا ہوں میں لکھتا array dot کیا دے رہی یہ یہ کیا ہیں کس کے array کے method ہیں اس کا مطلب یہ کیا بن گیا array اب مسئلہ کیا آیا یہ بتاؤ problem کیا ہے صحیح ہے نا یہ array بن گیا اس کی value کھا ہے array کی value کھا ہے ایسا ہی ہوتا نا value کھا لکھ ہے اب یہ array آپ خود بناو کیسے آپ جہاں جو value چاہو رکھ دو جیسے میں لکھ دیتا console dot log پر میں اس کو arr کو print کراؤں گا اس کی value دینا آپ نے بڑا simple ہے یہ بھی array کا طریقے کار ہے اکثر آپ دیکھو گے لوگوں نے بنائے ہو ہوتے ہیں اس طرح array تو آپ لکھ اور arr 1 برابر ہے 12 کے کیا آگیا array کی value آنا شروع ہو گئی یہ کیا بننا شروع ہو گیا پورا array جو value آپ پاس کرتے جا رہے یہاں پہ 1 0 1 2 3 کر کے اس میں کیا ہوتا جا رہا ہے value آتی جاری اس میں کیا ہوتی جاری یہ value add ہوتی جاری میٹا آگئی کوئی problem تو نہیں یہاں تک clear ہے اگر میں loop چلا دوں کسی طرح پھر کیا ہوگا اچھا یہ ہم نے دیکھا اس میں کیا ہوتا ہے اب اور بھی ہم values دے دیتے میں اس کو copy paste کرتا ہوں ان دو کو 1 2 3 5 9 اب کیا ہوگا 12 13 18 20 29 0 1 2 3 0 1 2 3 5 9 بیچ میں کیا مس ہے تو ان کی جگہ کیا ہوگا ان کی جگہ کیا آرہ ہے ایم ٹی این ایم ٹی کیا آرہ ہے ایرے کیا ہو رہے ایم پیٹی ہے یہاں پر خالی مل رہا ہے یہاں پر کیا آیا 5 کے بعد کیا دیا 9 9 تک اس نے کیا کیا یہاں پہ کتنے ایم دی 3 3 3 کتنے ہیں 3 3 ایرے کیا ہیں ہمارے پاس 3 index نمبر کیا ہیں ایم پیٹی ہیں بیٹا یہاں تک بات clear ہوئی سمجھ آئی تو اس طریقے سے اگر کنسٹرکٹنگ فارم میں ایرے آپ کو دیا جائے تو آپ اس کے اندر ویلیو ایڈ کر سکتے اچھا ایک ویلیو ڈیلیٹ کرنے کبھی ہوتا میرے خیال ہے ڈیل لکھتے ہیں ڈیلیٹ لکھتے ڈیلیٹ ڈیلیٹ سیکشن کیا ہو گیا ایمپٹی اگر میں کر دیتا ہوں ون کیا ہو گیا کوئی ایرے ڈیلیٹ تو اب اور ایک اور بھی کام کر سکتا ہوں میں کر دوں ای آر آر ون برابر ہے فیفٹی کے ویلیو ڈیلیٹ کی پہلے اور اس کے بعد کیا کر دی اس ایرے میں ویلیو ایڈ کر دی میٹا بات سمجھ دھرو کیا کر سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ایک ایرے آپ کے پاس پڑھا ہے آپ کو جو اینڈیکس نمبر ریموف کرنا ہے آپ سمپلی ریموف کر سکتے ہو بات سمجھ آئی ایزی ہو گیا نا اس کے دھرو کوئی پرابلم ہے کوئی ڈیلیٹ ہے اور اس کے لئے کیا کر لے یہ ایسے کر کے یہ یہ پر ویلیو لے سکتا کسی ویلیو کے لیٹ پرامٹ اور پرامٹ کے ثرو ویلیو لے لو یا اسی کے اندر آپ پرامٹ پاس کر لے ایرے کے اندر ہی یہ نہیں ٹھیک ہے اب جو اندر نمبر یوزر دے گا اس سے ویلیو کیا ہو جائے گی ڈیلیٹ ہو جائے گی جیسے اس کے لئے ہم کیا یوز کر رہے تھے سپلائس ایسا ہی تھا سلائس بھی یوز کی تھی الگ طریقے سے سپلائس بھی یوز کیا تھا پاپ بھی یوز کیا تھا اور شفٹ یوز کیا تھا انشفٹ ہو تو میرے خیال ڈیٹا ایڈ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو ایسے یہاں پر ویلیو اور کوئی چیز ایڈ کرنی ہو کوئی نیو ڈیٹا کس انڈیکس پر ایڈ کرنا چاہتے اس کے لئے ایسے فنکشن بنا سکتے ہو بات سمجھ آگئی کلی ایڈ کوئی پرابلم تو نہیں ایڈ کنسٹرکٹر میتھر اب آپ لوگ نے یہی کام کرنا ہے کہ ایک ایڈ لینا ہے اس کے اندر 10 ایلیمنٹ ایڈ ہونے چاہیئے پہلے سے اور 10 ایلیمنٹ پرنٹ کرا دے نا اس کرین پہ اور ایک انپٹ ہوگا وہاں پر جیسٹ یوزر لکھے گا کون سا انڈیکس نمبر یا دو بٹن دے 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 ایک ڈیلیٹ کا اور ایک ایڈ کا ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرے تو پوچھے کون سا انڈیکس ڈیلیٹ کرنا ہے آپ جو انڈیکس مار وہاں سے ویلیو غائب کوئی پرابلم ہے کسی کو سمپل ہے نا یہ ایڈ کو ڈیلیٹ کرنا بھی اور ڈیلیٹ کرنا بھی بہت سمپل ہے ایڈ میں ویلیو انکرویوٹ کرنا بھی اور دیکھو اچھا یہاں پر بھی اگر میں یہ کر دوں ARR 9 برابر ہے 13 کے اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ array کو modify کیا جا رہا ہے ویلیو کو modify کیا جا رہا ہے index نمبر 9 پہ کیا شو کر آئے گا ہاں index نمبر 9 پہ کیا شو کر آئے دکھائے گا ٹھیک ہے بھئی جو last value ہم نے pass کیا وہ دکھائے گا modifying the array یہ value ہمیں دے گا تو modify کر array کو array delete کر constructor method سے array بنانا یہ سب ہم نے دیکھ لیا اب ہم multi dimension array دیکھتے ہیں multi dimension مطلب ایک چیز کی زیادہ dimension ہوں گی دیکھتے ہیں x axis اور y axis ٹھیک ہے بھئی تو multi dimension array بھی کچھ ایسا ہی array ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے directions بڑھ جاتی ہم google پر آتے ہیں آپ multi dimension multi یہاں کیا لکھ رہا multi multi dimensional array in java script پر آؤ یہاں آپ دیکھیں گے یہ بھی ہے یہ java script کی official ہے ایک array کے اندر ایسے مختلف array دکھائے جا رہے دیکھو یہ کیسے print کر آیا یہ table print ہو گیا اس کے طرح کیسے ہوا اس array کے through ہو گیا اور اس میں دیکھو value add بھی کر سکتا ہے کہ value add کر نہیں ہے وہ value add بھی کر سکتا push بھی کر سکتا splicing کے through index میں values add کر رہا ہے اب data کس form میں دکھائی رہا اس کو tabler form میں دیکھو اس پورا table بنا سکتے مختلف چیزیں پوری پوری sheets جو اس کے through آپ کیا کر سکتے ہو print کرا سکتے آگے آتے ہیں simple method اس نے بتایا اچھا یہ multi dimension array اس کے ساتھ object بھی بتا رہے ایک multi dimension array میں جاوہ بتا رہی جاوہ نہیں جاوہ script ہے ہمارے پاس جاوہ script اس نے نہیں دیا let array برابر ہے اس کے لئے ایک array یہ ہم نے ready کیا اور تھا ایک minute پہلا array index number کاما پھر ایک تھا نہیں ہاں ایک array آگیا کاما پھر دوسرا array آگیا پھر کاما پھر تیسرا array آگیا پھر چوتھا array آگیا کاما اب آتے ہیں یہاں پر first میں zero one two three پھر آتے ہیں یہ چلو roll number لکھتے ہیں one 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 two three five four two let me tick tick here کاما ایک اور کاما اب یہاں آتے ہیں yes و یہ والے بھی اور ایسے یہ والے بھی چلو ٹائم بچ گیا نام میں لکھتے ہیں حسنین کریم بھائی فرید بھائی ہاں عمر بھائی 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 کتنا ٹھنڈا جوک مار رہا ہے اس نے وہ کریم سی سے ہوتا ہے یہ کریم کے سے اس لئے ٹھنڈا جوک مار رہا ہے رہا ہے کا کئی سے ہوگا کوئی بچہ ایکس پلین مارے ہاں کیا کیا نمبر دے دیں گے کہاں پہ یہاں کیا آئے گا یہاں پہ کیا لکھوں زیرو کومہ ون بھائی کومہ ون یہ سیف کیا بلے کیا کر رہے ہو بھائی زیرو کومہ ون اس نے فرسٹ ویلی اٹھائی اور بس اس کو جو سمجھائے کر دی اب آتے ہیں ادھر اس کو سالف کچھ ایسے کرنا ہے کہ زیرو زیرو کا مطلب کہاں آ گیا اس پر آ گیا اب اس چیز کو ایکسس کرنا یہ خود کیا ہے اے رے تو کیا دینا بڑے گا ایک اور انڈیکس نمبر اب کیا کر دوں زیرو 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 پہ کون ہے گیارہ زیرو ون پہ کون ہے ہسنین زیرو ٹو پہ کون ہے پاس ٹھیک ہے زیرو ہی رکھوں اور زیرو زیرو ون پہ ون زیرو پہ کون ہے ٹویل یہ والا آ گیا اور ٹو زیرو پہ کون ہے تھرٹی فور یہ والا آ گیا اچھا اگر مجھے یہ نمبر ایکسس کرنا ہے اے کو کس کو اے کو ایکسس کرنا ہے تو دانش آپ بتاؤ دانش ہو نا ہاں زیشان آپ بتاؤ کیا لکھوں یہاں پہ کہ اے آ جائے اے پرنٹ کروانا ہے میں نے چل بھئی اے پرنٹ کرانا ہے کیا لکھوں یہاں پر آپ بتا دو مجھے زیشان چلو بھئی خزر آپ بتا دو کیا آئے گا کھڑے ہو جاؤ مجھے یہ بی پرنٹ کرانا ہے کھڑے ہو جاؤ ہاں ڈی آئے گا تھری کہاں پہ کدر اس میں اس میں تھری آ گیا پھر کیا کرتے ہو یار تم سی ویوں بھی نہیں جاتے گاڑی بک کر کے سمجھ رہے ہو کھڑا ہو جا ادریس اٹھ جا چل 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 بھئی اب بتا مجھے یہ بھی نہیں ایکسس کرنا مجھے فرید بھائی کو بلانا ہے کیا کروں کول کروں چل بھئی جلدی بتا دے بیٹا حوزیفہ عمر بھائی کو بلانا ہے کیا کروں اتھیرو بابا اتھیرو اے شیشان کھڑا ہو جاؤ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 پہ تو کیا آنا چاہیے چلو بتاؤ یہاں پہ کیا آئے گا 2 چلو بھائی 3 2 1 پہ چیک کرتے ہیں اور بی آ گیا بی آ گیا آپ تو ہاں بھائی شایان اتھیرو بابا نہ نہ یہ تو پوچھ لیا اب تو دھوندلی ہو گئے ہاں بٹا تو اکڑا بکڑا بمبے فیل کروا دے 1 1 2 2 2 اکشر پڑے اس میں بھی پھیل ہو گیا ٹھیک ہے بھائی ہاں اب آپ عمر بھائی ایکسس کرو کیسے عمر بھائی ایکسس کر کے دکھاؤ 3 آئے گا اور 1 آئے گا کون بول رہا ہے موڑا ہاتھ رکھ کے 1 عمر بیٹھ جا ہاں بھیک خزر خزر دیکھو آسان سی دبانا ہے یہ 0 لائن ہے یہ 1 لائن ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ جو پہلا ہوتا ہے یہ راز کے لیے سمجھ لے اور جو دوسرا ہوتا ہے یہ کولم کے لیے ہوتا ہے 0 1 2 اب مجھے ایک بات بتاؤ اس کو ایکسس کرنا ہے یہ کونسے رو میں پڑھ رہا ہے 0 1 2 رو نمبر 2 میں آ رہا ہے اور کولم نمبر میں 0 1 2 تو کولم نمبر بھی کیا آ گیا 2 تو یہاں پر کیا آ جائے گا A بات سمجھ آئی خزر سمجھ آ گئی ہاں بھئی آسف اللہ سمجھ آئی کھڑا ہو جا اب تو مجھے یہ بتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پھیلو کیسے پھیل کروں تجھے بتا ہاں یہ تو رٹ گیا ہوگا 1 2 تو ایک کام کر نمبر بھی تھوڑے سے لکے B کو ایکسس کر دے چل چل میرا بچہ شاباش ببل کھا رہا ہے میں نے کہا تا سختی سے منائے اکیلے کھانا نکال کے لاؤ پاس کرو آگے ببل سختی سے منائے انسٹیٹیوٹ میں ببل کھانا اکیلے کیا بھو رہے یہاں پہ کیا لکھو 3 اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے 2 لکھنا ہے ایسے ہی ہوگا صحیح بتا کے گیا یہ ابھی بیٹھ جا ابھی بھول کے گیا یہاں پہ سنائے نا تُو نے چلو بھائی بابر بابر آپ بتاؤ یار قصہ ختم کرو یہ بتاؤ پاس والا زیرو اور تُو سہی ہے ہاں بھائی خزر یہ بتا دے کریم کو ایکسس کرنا ہے ون اور ون ون بھائی صحیح بتا رہا ہے ادریس یہ ادریس ون ون لکھوں گا تو کیا آئے گا ہاں اگر نہیں آیا تو تُو گھر جائے گا ابھی بھی چانس دے رہا ہوں لوگ کر دوں ابھی بھی چانس ہے دو تھپڑ گا گھر جا چل کریم شاواز بیٹھ جاؤ بھائی تو میرا خیال ہے ملٹی ڈیمنشن آپ کو ایکسس کرنا آگے ہے زبردست اب اس ملٹی ڈیمنشن کو ہم ایک کام کرتے ہیں ایک نیسٹیڈ لوپ چلاتے ہیں نیسٹیڈ لوپ سکھایا تھا نا میں نے آپ کو چھوٹ نہیں بولو آئی اور جے کے نام سے آئی فور آئسکریم جے فور جے فور جوس جو کہ جب سو روپے آئیں گے تو ببل کتنی چھوٹی ہو گئی یار یہ کھاؤ کھاؤ پارلوپ چلاتے ہیں پارلوپ کے اندر کیا کرنا ہے کہ بہت سمپل ہے بھائی ادھر دیکھ توجہ کے ساتھ وہ پیچھے والا شہریار توجہ رکھنی ہے آپ نے فور لوپ صرف سنگل ویلیو کے لیے نہیں چلتا اگر میں بہوں چلو بھائی سمپل سی بات ہے کوئی بچہ اپنا دماغ لگا کر مجھے صرف اتنی سی بات پتا ہے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ لوپ چلاؤں ایک دفعہ لوپ چلاؤں صرف یہ تینوں نام پرنٹ ہو جائیں چاروں نام بلکے چار نام پرنٹ ہو ایک لوپ میں چار نام پرنٹ ہو بس چاروں نام ایکسس کرنے چاروں نام چاہیے مجھے کس طرح چلاوں ذرا اس کو ایک منٹ ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں دیکھو 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 آپ سمجھو ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی بیٹا مشکل نہیں ہے توجہ دو تو بہت ایزی ہے سوال کو میں نے کنفیوز نہیں کیا ہم نے کہا سمپل اے آر آر یہ نام والے کس سیکشن نام جو ہے رو کس میں کس رو میں ون میں اور ان کا جو رو ہے وہ چینج ہے کولم تو ون ہے کولم سب کا ون ہے رو چینج ہے اگر زیرو رو کو پرنٹ کرتا ہوں تو کیا آئے گا حسنین ون ون ہو جائے گا تو کریم ٹو ہو جائے گا تو فرید تھری ہو جائے گا تو بیٹا یہاں تک کوئی بات سمجھ آگئی یا نہیں آئی آگے اب میں چاہتا ہوں یہ سارے نام ایک ساتھ پرنٹ ہو جائے فال لوب کی مدد سے پرنٹ کرانا بتا دو مجھے ختم بات اس نے بتا دیا پہلے میں کیا لگاؤ آئی لگاؤ لیٹ کیا کرنا تھا بھول جاتا ہوں لیٹ آئی برابر ہے جیرو کے جیرو ہائے کیا کرنا تھا اچھا آئی is less than ایرے ڈاٹ لیند یہ سب کو پتا ہے ایرے ڈاٹ لیند کیوں لکھا ہے کہ ایرے کی لیند سے جیرو ون ٹو تری اس کے حساب سے چلنا چاہیے بھائی اور آئی پلس پلس ابھی دیکھیں گے اگر کوئی مشٹیک ہوئی تو اس کو کیا کریں گے چھالیف کریں گے چھالیف یہاں آتے ہیں کنسول ڈاٹ لاغ اس میں وہی کام کروں گا اے آر آر پرنٹ کرانا ہے یوں ہی کون سے نمبر والا ون پہ ون پہ نام ہے اب یہاں zero ون ہی باس کروں گا یہاں کیا باس کروں گا آئی تو وہ خود چلے گا حسنین کریم فرید عمر سمجھے 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 زبردست بھائی شہزادے تم لوگ تو بڑے ٹیلنٹیڈ آدمی ہو یار ابھی ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا ڈیفکل کرتے ہیں تھوڑا سا یہ وطن کیونکہ تمہارا ہے تم ہو پاس بان اس کے اگلا سوال بڑا احسان سا سوال ہے آپ کے لئے صرف دو لاکھ روپے کے لئے اس کو ٹیبل میں کیسے لائیں ہاں یہ ٹیبل میں کیسے آئے گا بتاؤ سوچو دماغ لاؤ چونکہ ہے نہیں تمہارے پاس آجو باجو سے لیو لیو تھوڑا تھوڑا لیکن اس کو لگاؤ میں چاہتا ہوں یہ جو ڈیٹا ہم نے پرنٹ کرایا ہے پہلے تو ڈاوم پہ کیسے پرنٹ ہوگا بولو ڈیریک ہو سکتا ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ سے لیکن آپ نے ایک اور بات دیکھئے سٹرنگ کے اندر میں اگر کچھ لکھوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے بتاؤ نا بھائی بتاؤ نا سٹرنگ میں اگر میں کچھ لکھوں وہ کیا ہو جاتا ہے پرنٹ ہوتا یا نہیں جیسے چلو سمپل سی بات بولتا ہوں تم لوگ ایسے گریبوں کی طرح رو رہے ہو اگر میں اس کو کر دوں ڈاکومنٹ ڈاٹ 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 اور یہاں اگر میں ایسے کر دوں اس چیز کو اس سے کہہ دوں کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بہن اس کے اس کے لئے میں یہاں لکھ دوں کیا ایچ وان اور بھائیہ اس کو پلس کر دیتے ہیں چلو فیلال ورنہ آپ کو پتہ ہم کیا یوز کرتے ہیں بیک ٹک بھی یوز کر سکتے ہیں ایچ وان سلیش اور یہ ایچ وان اچھا یہاں نہیں ڈلتا یہاں اگر میں اس کو سیف کروں تو تمہارا کیا خیال ہے یہ ایسے نہیں آنا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا نہیں آ گیا اب ہم کیا چاہتے ہم تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈبوں میں آئے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک میرا دوست فرید بھائی لاکھوں میں ٹھیک ہے تو یہ ڈبوں میں آنا چاہیے بورڈر کیا کمال کی بات کی لیکن لیکن میں یہ کام آپ کو دے رہا ہوں ٹاسک دے رہا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس چیز کو پورے ڈیٹا کو ٹیبل میں پرنٹ کرانا ہے وہ ابھی میں نے ٹیبل دکھایا تھا نا اسٹارٹ میں تو کیا ہوگا پہلے میں ہیڈنگ ڈلی ویو رول نمبر حسنین پاس وہ پہلے سوری رول نمبر نیم اور ریمارکس یا ریزلٹ اور اس کے نیچے یہ چاروں پرنٹ ہو جائے لیکن اوپر کچھ نہ لکھاوا ہو یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو یہ یہیں سے پورا ٹیبل کیا ہو پرنٹ ہو جائے ٹیبل فارم میں پورا ایسے بھی ٹیبل ہو راز بھی ہو کولم بھی ہو یہ آپ کا کیا ہے میرا بچھو ہوم ورک چلو جاؤ پریکٹس کرو اس چیز کو سمجھو اس کے ساتھ تھوڑا کھیلو ٹیبل اور فارم میں ڈیٹا لے کر آنا یہ ملٹی دیمنشن ایرے بڑا یوز ہوتا ہے جب ایرے کے اندر ایرے میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے ہم وہ ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں یوزر سے اور ہمیں ٹیبل میں وہ ڈیٹا شو کروانا ہوتا ہے اور یہ کام بیک اینڈ پہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لینا اس کو ڈیوم پہ آپ نے ٹیبل میں پرنٹ کرانا ہے سہیے سمجھ گئے کوئی کنفیجن تو نہیں ایک اسائیمنٹ یہ اپلوڈ ہو جائے گا اور وہ جو چھوٹا ٹاسٹ میں نے بتایا نا کون سا چھوٹا ٹاسٹ تھا کیا اے ڈوٹ ہاں وہ میں کل کلاس کے اندر یہاں بچوں کو سٹارٹ میں بلا کے کروالوں گا میں ٹھیک ہے دو چار ہی بچے ہیں اچھے اچھے جیسے دانش ہو گیا جیسے ایک دور ہو گیا تو وہ اچھے اچھے بچوں کو بلاوں گا یا کروالوں گا باقی یہ والا ٹاسٹ سب کے لئے کیا ہے ہوم ورک اور یہ کل مجھے چاہیے کل کیا ہونا چاہیے یہ ٹاسٹ چاہیے چلو بھئے ملتے ہیں اللہ حافظ ورنہ سو روپے